صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اس دار فانی سے کوچھ پرما گئے میں ان کی زندگی سے خوب واقف ہوں میرے اپنے زندگی کے چھ سال ان کی تربیت میں گزرے ہیں حضرت نے مجھے پڑھایا کتابیں پڑھائی میں خود ان کے پاس لکھا کرتا تھا ان کی زندگی کے شب و روز کو میں نے کئی دن تک دیکھا ہے الحمدللہ کتابوں میں ہم نے جو پڑھا تھا اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے اس بریلی کی زمین میں اپنے آنکھوں سے دیکھنے کو ملا تھا کہ جن کا تقوی یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے جس طرح وہ رہا کرتے تھے تنہائی میں بھی بیٹھ کر کے وہی کام کیا کرتے تھے ایسے نہیں کہ مجھ میں میں آنے کے بعد بارسہ بن جائے مجھ میں میں آنے کے بعد پرہیزگار بن جائے اور گھر میں جائے تو پھر اس کے عیب کھل جائے میں نے تنہائی میں بھی ان کے ساتھ وقت گزارا کئی دن ایسے ہوئے کہ سفر کے دوران تنہائی رات کی ایسی ہوتی کہ اکھیلہ کمرے میں بیٹھا ہوں میں نے دیکھا ہے سونے کا طریقہ کیا ہے کھانے کا طریقہ کیا ہے دس سال پہلے ہی آنکھیں بند ہو گئی تھی دیکھ نہیں سکتے تھے وہ اگرچہ بسارت من تھی بسیرت زندہ تھی دل کی آنکھیں روشن تھے کسی کے ہونے نہ ہونے کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا تھا کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس لئے سنت پر عمل کر لو لوگوں کے عمال میں نے دیکھے ہیں بہت سارا مجمع بیٹھا ہے تب سنت پر عمل کرنے کا شوق آرہا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں تو کہاں سنت سب اپنے اندر کی خرابات نکل آتی ہیں مگر اس مرد مجاہد حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی پاک ہو میں نے سفر کے حالت میں بھی دیکھا کہ اب لوگ ہو یا نہ ہو آنکھیں تو بند ہیں انہیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ کوئی آسواس ہے مگر کوئی عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے حج کر نہیں ہوتا آج ہندوستان کے سیکڑوں نہیں ہزاروں علماء کاملین جو علماء کرام ہیں مجھ جیسے ہزار بلکہ مجھ سے افضل ان کے ہزاروں شاگردوں میں ایک نکمہ آپ کے سامنے ہے میرا تو کوئی بڑا علم میرا کوئی اپنا مقام نہیں لیکن میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے سامنے جو کچھ بھی کر سکا وہ اس بیضان تاج شریعہ کا حضر ہے ان کی تربیت کا حضر ہے باقی ہمارے پاس سرٹیفکٹ کے لیے اور کوئی چیز نہیں اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے سند میں تو کبھی جمع نہیں کیا ہمارے پاس سند ان کی بزرگوں کی خدمت ہی سب سے بڑی سند ہے ان کی بارگاہ میں ہم نے جو وقت پیتا ہے وہی سب سے اہم ہے امام آزم ابو حنیب و رحمت اللہ علیہ اسی سال کے قریب ہو گئے تھے آپ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے کہنے لگے ڈھائی سال کی عمر ڈھائی سال ہے کچھ نے والے نے کہا کیا مزاق کرتے ہیں آپ اتنے بڑے امام نہ مزاق نہیں سچ بولتا ہوں وہ امام جن کے علم تقوی پریزگاری پوری دنیا پر مسلم لیکن برماتے ہیں اسی سال میں اس میں سے اپنی عمر کے انہی ڈھائی سال کو گنتا ہوں جو ڈھائی سال میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے تھے اہلِ بیعت کے ساتھ رسول اللہ کی حال کے ساتھ جو ڈھائی سال میں نے بیتائے میں بس اسی کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں باقی تو میری کوئی زندگی کام کی نہیں جب وہ مشاعر یہ کہتے ہوں الحمدللہ ہم اپنی زندگی کے انہی شب اور روز کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں جو ان بزرگوں کی خدمت میں ہم نے گزاری عزیزانِ گرامی یہ آپکری شخصیتیں کئی سو سالوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں آج ہندوستان ایک بڑے عالم دین سے محروف ہو گیا ہے آج سنیت پر ایک اتنا بڑا خطارہ ہے کہ ماضی مستقبل قریب میں اس کی تلافی ممکن نظر نہیں آنسی وہ جو جگہ خالی ہوئی اس کو سو لوگ مل کر کے پھر نہیں پاہے تھے انہوں نے عالمِ عرب میں اپنا سکھا جمعایا تھا چانتے مصر میں میرے تعلیم کے دوران جب حضرت تشریف لائے تھے الحمدللہ میں نے دیکھا علماءِ عرب جو جلدی کسی کو دیکھنے بھی جاتے نہیں ہیں مصر کے اساتیزہ کے بارے میں یہ خیال کہ وہ اگر کسی کے جلسے میں چلے جائیں تو کامیابی کے علامت سے مصر میں جامعہ اظہر پڑھانے والے اساتیزہ بڑے علم والے سیلیکٹ ہوتے ہیں مصر میں جامعہ اظہر کے استاد لیکن جس وقت حضرت تشریف لائے تھے تقریباً ستائیس اساتیزہ ان کی ایک محفل میں حاضر ہوئے تھے یہ اپنے اپنے اندر ایک ایسی بڑی نویت ہے کہ مصر کے علماء خود بیان کرتے ہیں کبھی کسی عرب عالم کے لیے بھی اتنے اساتیزہ جمع نہیں ہوتے جتنا ہندوستان سے آئے ہوئے اس مجاہد کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے لوگ الحمدللہ وہاں پر بھی خلافتیں حاصل کی دامت اللہ مصر کے یہ بھی ایک بہت عالمیں ان سے ملاقات کے بعد پہلی مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا تھا انہوں نے یہ ہمارے سامنے لکھا یہ ان بزرگوں کو ہم نے کھو دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بن جئے تھے ظاہر سی بات ہے لاکھوں کا مجمع جس میں بریلی کی زمین تنگ ہو گئی تھی سرکیں جو اپنے آپ میں تنگ دامنی کا شکایت کر رہی تھی یہ ایک ایسی بڑی علامت ہے کہ اللہ کے بندوں کو محبت کے پرچال کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی محبت مولا خود لوگوں کی دلو پولیس جو آج وہاں پر ڈیوٹی پر معمور ہیں وہ تک جانتے تھے ان کے معاملات کے مطالب کبھی دھکا دے کر یا کھیچ کر باہر نہیں کیا اور حضرت کی ایک عادت یہ بھی میں نے دیکھی پرے ہندوستان سے جب مدینہ تیبہ جایا کرتے تھے خود مدینہ تیبہ میں مکان ہے حضرت کا آج بھی موجود ہے وہاں سے جب زیارت کے لیے جاتے تھے اور جب معلوم ہوتا ہے ان کے مردین کو ہزاروں کی دادات میں سات عمرے کے لیے جاتے ہی تھے وہ حج کے لیے جاتے تھے میرا پہلا حج بھی حضرت کے ساتھ ہی ہوا تھا الحمدلیلہ لیکن ایک چیز حضرت کی میں نے یہ دیکھا بارگاہ نبی میں جانے کی بات آتی تو گھر سے جب وضو غسل کر کے نکلتے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر حلانکہ آپ کو تو لوگ پکڑ کے چلاتے تھے اس وقت یہ جلال میں کہتے جانے سے پہلے خبردار جب رسول اللہ کے مزار کے پاس جا رہا ہوں کوئی میرے آس پاس نہیں آئے گا کوئی قریب نہیں آئے گا اس پوچھا جاتا کہ حضرت آپ کے ساتھ زیارت کے لئے آئے گا ہاں نہیں بادشاہ کے سامنے وزیر کا احترام نہیں کیا جاتا کہیں آئیسا نہ ہو کہ میرے آس پاس آنے والے رسول اللہ کو دیکھنے کی بجے مجھے دیکھنے لگ جائیں اور یہ میری زندگی کیلئے بہت بری بات جائیں یہ تقویٰ اور یہ محبت رسول کی جھلک بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو مجھتے ہیں لوگ بڑے بڑے پروٹوکل لے کر کے آتے ہیں وہاں پر وہ تنہا جایا کرتے تھے صرف دو لوگوں کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور اگر کوئی وہاں پر مسافہ کرنے آ بھی جاتا آپ ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہاتھ بھی نہیں ملاتے جالیوں کے پاس کہتے کہ سب کی توجہ کا مرکز یہ جالیوں کے اندر موجود آقاہ کائنات ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ ادھر ادھر لوگوں کو آنے جانے والوں کو کیوں دیکھتے ہو جس طرح ساری امت یہاں غلام کی حصیت سے آتی ہے میں ایک غلام کی حصیت سے آیا ہوں یہ تمام چیزیں جو دیکھنے کو ملی اللہ تعالی ہمیں ان کا سایہ فیض قیامت تک جاری ہو ساری